جمعہ مسلمانوں کے لئے عید کا دن ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس دن کی اہمیت کے مطابق پوری ایک سورہ ہے سورہ جمعہ کے نام سے اتاری جمعہ کا دن سید الایام ہے تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ کے دن کو بروز قیامت دلن کی طرح اٹھایا جائے گا اور سب سے بڑی بات جمعہ کے ایک نیکی ستر درجے زیادہ ملتا ہے جمعہ کے دن انسان و جن کے علاوہ اللہ کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کے خوف سے نہ روتا ہو دریا آسمان پہاڑ درخ چرند پرند سب اللہ کے خوف سے روتے ہیں اس دن کی اہمیت ہے جمعہ کے دن ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ چھے چھے لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین جمعہ کے دن خاص شب جمعہ سے یعنی مغرب کے بعد سے لے کے جب تک کہ دوسرے دن کی مغرب نہ آ جاتی اپنے آپ کو عبادت میں رکھتے قرآن کریم کی تلاوت کرتے نوافل کا اعتمام کرتے اور بروز جمعہ جلدی مسجد میں جاتے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا دن ہے جمعہ کے دن جہنم کو نہیں بڑکایا جاتا جمعہ کے دن جہنم کے دروازوں پر تالے ڈال دیے جاتے ہیں مسلمانوں کو درست دیا گیا ہے ایک جگہ جمع ہوں جمعہ کی نماز ادا کریں ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی تین جمعہ جانووچ کر چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا جمعہ کے دن جب ہم نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو اس میں جمعہ کے لئے تیاری کرنا بھی عبادت ہے جمعہ کا دن پورا کا پورا برکت کا دن ہے جس نے جمعہ کی نماز پڑھی اور اثر تک کے بیٹھا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اسے ایک حج کا ثواب ملے گا پھر جو اثر سے لے کے مغرب تک کے بیٹھا اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا جمعہ کے دن یا رات میں کوئی مرے گا عذابِ قبر سے محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ شہیدوں کی مہر لگی ہوگی ایک چیز ناظرین آج آپ کا اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور وہ یہ ہے کہ جمعہ کا دن عام دن نہیں ہے کہ یہ سید الایام ہے یہ ایک سردار ہے اور سردار کی اہمیت اور حیثیت سردار جیسی ہونا چاہیے